نمشکہ میں ہوں آپ کا گودلک گروہ کامل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا بلکم کرتا ہوں انڈیا نیوز کی خاص پرستوطی گودلک گروہ گودلک گروہ میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کا گودلک منتر وہ منتر جو آپ کے جیون سے جڑا ہے وہ منتر جو آپ کے جیون کو سکھی سفل اور سمردھا بناتا ہے وہ گودلک منتر جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چٹکیوں میں دور کرتا ہے تو چلیے بات کریں گے آج کے خاص گودلک منتر تو آج کا گودلک منتر یہ ہے آپ کے لئے اوم تت پرشای ودمہ چکر تندہ یا دھیمہی تنوں نندیح پرچودیا نندیشور کا یہ جو منتر ہے یہ آپ کو پروفیشن میں سفلتا پردان کرے گا کیوں یہ آپ کو پنچانگ بہتا ہوں گا اور اسی سے جڑا ہے آج کا ہمارا گودلک اوپاہ کیا آپ بھی اپنے پروفیشن میں اپنے پیشے میں اپنے کام دھندے میں روزی روزگار میں سفلتا پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں اس کے لئے شیوالے جائیں اور نندی مہاراج پر چاندی کا سکھا چڑھائیں اور جو چڑھاوہ سکھا ہے اسے اپنی تجوری میں ستھاپت کر دیں اور پھر دیکھئے کیسے کچا کچ تجوری بھرے گی آپ کی اور پروفیشن میں ترقی پائیں گے آج گودلک سپیشل میں ہم آپ کو بتائیں گے خاص حلدی کے اوپائے دربھاگی سے کیسے چھوٹکارہ دلوائیں گے حلدی جہاں آپ کے کچن میں استعمال ہونے والی چیز حلدی دربھاگی کیسے دور کرے گی یہ آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی بات کریں گے آج کے پنچانگ کی تو آج دن ہے گروہار کا تاریخ ہے 29 دسمبر 2022 پوش شکل سپتمی پر چندرمہ مینراشی اور پورو بھادرپد نکشتر میں رہیں گے دن کا شبھنک رہے گا دو شبھنگ رہے گا سفید شبھ دشا رہے گے ویا یب ویا رہو کال رہے گا دوپہر کو ڈیڑھ بجے سے لے کر شام کو تین بجے تک بھدرا رہے گی شام کو سات بچ کر سترہ منٹ سے لے کر اگلے دن صبح چھ بچ کر ان پچاس منٹ تک پنچک دن رات رہیں گے دن کا سب سے شبھ مورت رہے گا صبح دس بجے سے دوپہر بارہ بجے تک کا وشش کیا ہے نندیشور پوجہ ہے اور دشاشول آج دکشن دشا میں رہے گا اس لئے دکشن دشا کی یاترہ کرنے سے بچیں اگر یاترہ کرنا ضروری ہو تو کیسر سے تلک کر کے گھر سے نکلیں تو چلیے اب باری ہے آج کے راشی فلکی بتائیں گے آپ کو میش سے لے کر مینہ راشی کے جیون کا حال اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی انسار کچھ سرل اپائے راشی انساری آپ کا شبھ انگ اور شبھ رنگ بھی شروعات کرتے ہیں راشی فلکی پہلی راشی میش یعنی ہیریس کی میش راشی والوں دن انکول رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے ترقی کے نئے راستے کھلتے نظر آئیں گے آپ کو وکیلوں کا کوئی خاص کیس انہیں کے پکش میں رہ سکتا ہے جیون ساتھی کے ساتھ کسی دھارمیکستان پر بھی جانے کی سمبھاونا ہے آج دامپتے سمبندوں میں مدھورتہ بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے آج کاروباری یاترہ بھی سفل رہ سکتی ہے دن اچھا ہے اور بہتر بنانے کے لئے کیا کریں ایک اپائے مندر میں حلدی دان کریں شبھنگ آپ کے لئے دو رہے گا شبھرنگ رہے گا سپید دوسری راشی فریش یعنی طورس کی بات کریں گے فریش راشی والوں دن بہت بڑھیا رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے بہت انرجیٹک محسوس کریں گے اور جوان فیل کریں گے آپ آفیس کا کوئی رکا ہوا کام آپ کا آج سمیہ پر پورا کر پائیں گے آپ اس راشی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی بہتر رہ سکتی ہے پریمیوں کے شام بھی رسک بنی رہ سکتی ہے آج کوئی مہتفون کام بھی پورا ہونی کی سمبھاونا ہے آپ کے چہرے پر خوشی بنی رہ سکتی ہے بس ایک چھوٹا زوپائے کریں پکشیوں کے لئے چنہ ڈال دیں شبھنگ آپ کے لئے آٹھ رہے گا شبھرنگ رہے گا کالا تیسری راشی مِتھون یعنی جیمنائی کی بات کریں گے مِتھون راشی والوں آج کا دن جو ہے وہ شبھ رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے کڑی محنت سے اچھے پرینام آپ کو مل سکتے ہیں خاص لوگوں سے آپ کی بھیٹ ہو سکتی ہے جس سے بھوشہ میں لاب ہی لاب ہوگا بیلڈرز کے لئے سمیں لاب دینے والا رہ سکتا ہے روزگار میں بردھی کی سمبھامنا بنتی بھی نظر آتی ہے لوگ آپ کے سوہبھاو سے پربھاویت بھی ہوں گے ایک چھوٹا زوپائے کریں سورے دیو کو جل ارپت کریں شبھنگ آپ کے لئے ساتھ رہے گا شبھرنگ رہے گا سلیٹی گوڑ لگ سپیشل میں بات کر رہے ہیں ہم آج حلدی کی خاص اپائیت دربھاگے سے مکتی دلوائیں جیہاں حلدی ہمارے کچن میں حلدی ہوتی ہے حلدی کا جوتش میں بڑا مہتو ہے اسے سنسکرٹ میں حریدرہ کہتے ہیں حلدی کا سممند حری سے ہے وشنو سے ہے حریدرہ گنپتی سے ہے اس کا سممند دیوی بگلا مخی سے بھی ہے لیکن شبھلنگ پر حلدی چڑھانا ورجت بھی مانا جاتا ہے جو تشاستر کے اگر ہم بات کریں تو حلدی کا سممند ڈیریکٹلی دیو گروہ بھرسپتی سے مانا جاتا ہے حلدی آپ کی قسمت میں چار چاند لگا سکتی ہے حلدی اوشدی ہونے کے ساتھ ساتھ رسوئی کا ایک خاص مسالہ بھی ہے جس کے بغیر بھارتی ہے وینجن پورے نہیں ہوتے ہیں تو چلی آج جانتے ہیں حلدی کے خاص اپائے دربھاگی سے آپ کو کیسے مکتی دلوائیں دیکھیں اگر آپ جیون میں سکھ اور سمردھی چاہتے ہیں اس میں وردھی چاہتے ہیں تو گھی میں حلدی ملا کر شام کے سمیں تولسی کے نمے تدیپک کریں پانی میں حلدی ملا کر اس نان کرنے سے تو اچھا سممندت روگوں میں صدھار آتا ہے کیونکہ حلدی ایک انٹی سپٹک بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے اسی کارن سے دولہ دولن کو حلدی کا اپٹن لگایا جاتا ہے حلدی یکتو پانی سے بھگوان وشنو کا ابھیشے کرنے سے بھاگ یہ بلوان ہوتا ہے پوری جانکاری دیں گے حلدی دربھاگی کو کیسے دور کرے گی لیکن ابھی سمیں ہے اگلی تین راشیوں کا بات کریں گے چوتھی راشی کرک یعنی کینسر کی کرک راشی والو دن ملا جلہ رہنے جا رہا ہے کہیں آج گھومنے پھرنے کا آپ پلان بھی بنا سکتے ہیں جیون ساتھی سے کوئی آج بڑی خوشکبری بھی مل سکتی ہے اس راشی کی جو مہیلائیں ہیں سپیشل بھی وہ آج بہار نکلتے سمیں اپنے پرس کا ضرور دھیان رکھیں سمبھاونا ایسی ہے سنیچنگ ہو سکتی ہے صحت کا پرڑا تھوڑا سا آج نرم رہ سکتا ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلا تے سمیں تھوڑی سا ودھانی بڑھتے ہیں آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے ایک چھوٹا سوپائے ضرور کریں کسی بھی مندر میں پیلا فلدان کر دیں شبھنگ آپ کے لئے چار رہے گا شبھنگ رہے گا نیلا پانچوی راشی سنگ یعنی لیو کی بات کریں گے سنگ راشی والوں آج کا دن بہت لکی رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے بھاگ گے شالی آج بڑوں سے آشروات بھی مل سکتا ہے آپ کو آفس میں کوئی نئی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے جسے بخو بھی نبھا پائیں گے آپ اس راشی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھائی میں کڑی محنت کرنی پڑے گی اگر انہیں جیون میں سفلتا چاہیے تو کسی پرانے دوست سے آج ملاقات بھی ہو سکتی ہیں ہاں حالانکہ صحت کچھ نرم ضرور رہ سکتی آج بس ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں آج لین دین کرتے سمیں پوری ساوڑھانی بڑھتے ہیں اور اپائے کے طور پر کیا کریں کتے کو روٹی کھلائیں شبھنک آپ کے لئے تین رہے گا شبھنگ رہے گا پیلا چھٹی راشی کنیا یعنی ورگو کی بات کریں گے کنیا راشی ہو لو آج کا جو دن ہے وہ بہترین رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے اس راشی کے جو بیعپاری ہیں ان کو دھنلاب مل سکتا ہے بڑا اس راشی کے جو انجینئرز ہیں ان کو ایم این سی میں جوب کے لئے کال آ سکتی ہے کچھ آفر مل سکتا ہے یعنی کہ ملٹینیشنل کمپنی میں آج سمبھاونا ایسی ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست سے یا کسی نزدیکی دوست سے کوئی بڑھیا گفٹ مل سکتا ہے دوستی میں آج پرسندتہ بنی رہے گی دیکھیں اپنی ڈائٹ کو چھوڑا سا بیلنس لیں اگر آج بہار جا رہے ہیں تو بہار کا کھانا زیادہ نہ کھائیں بیلنس ڈائٹ لیں تاکہ صحت کے لئے آج سے یہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا ایک چھوٹا سا پائے کریں گریب بچوں میں کیلے دان کریں شبھنگ آپ کے لئے ساتھ رہے گا اور شبھنگ رہے گا سلیٹی گودلک سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص سا پائے دربھاگے سے مکتی دلو آئے دیکھیں اگر آپ اپنی ایمیونٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں پرتی روضہ شمتہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کریں آپ پانی میں نیمبو اور ہلدی ملا کر پیئے ہلدی کا اگر آپ نرنتر پریوک کرتے ہیں تو اس سے برہسپتی کے پربھاو شو ہو جاتے ہیں جو لوگ رہو کےتو کے برے پربھاو سے پیڑت ہیں اور چاہتے ہیں کہ رہو کےتو کے برے پربھاو کم ہو ایسے لوگ روز ہلدی سے اپنے مستق پر تلک کریں ہلدی کیسے دربھاگے کو دور کرے گی یہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتائیں گے ابھی بات کریں گے ساتھ پی راشی تلہ یعنی لبراکی تلہ راشی آج کا دن جو ہے وہ سامان نے رہنے جا رہا ہے آفس میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہ سکتی ہے دوسروں کے کام میں دخل اندازی دینے سے بچیں یہ سلا ہے آپ کے لئے صحت میں تھوڑا سا اتار چڑھاو رہ سکتا ہے کیونکہ سردیہ تھوڑا سا تیکھے تیور دکھا رہی ہے آج کچھ کانونی ارچنے بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں آرتھیک ستتی بھی آج اچھی رہ سکتی ہے بس ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کسی بھی بات کو لے کر اتیادی کو گصہ کرنے سے بچیں ایک چھوٹا چوپائے کریں گائے کو پیلی روٹی کھلائیں یعنی ہلدی ملی آٹی کی روٹی شبھنگ آپ کے لئے آٹ رہے گا اور شبھرنگ رہے گا کالا آٹھوی راشی بریشچک یعنی سکورپیو کی بات کریں گے بریشچک راشی بولو آج کا دن بہت اچھا رہنے جا رہا ہے بہت بڑی آفیس میں کسی کام سے آج آپ پوری سمبھاونا ہے کہ پارٹنر سے آپ کو پورا سہیوگ ملتا رہے گا رشتوں میں مٹھاس بھی بھنی رہے گی اچانک سے دھنی لاب کے یوگ بھیں دکھائی دے رہے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائے کریں شبھلنگ پر پیلے فولر پیت کریں شبھنگ آپ کے لئے دو رہے گا اور شبھرنگ رہے گا سفید نوی راشی دھنو یعنی سجٹیری اس کی بات کریں دھنو راشی والوں دن پکشکا رہ سکتا ہے آج کسی کام سے آپ دوست کے گھر بھی جا سکتے ہیں اس راشی کے جو کمارے لوگ ہیں ان کو ویوہ کے اچھے پرستاؤ مل سکتے ہیں پریم پرسنگ میں سفل تابی ملتی بھی دکھائی دی رہی ہے اس لئے دن جو ہے وہ رومنٹک بنا رہے گا آج کسی خاص پربھا وشالی ویکتی سے آپ کا سمپرک بھی ہو سکتا ہے میتو پرن کام آج سمیہ سے پورے ہو سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائی کیجئے کسی بھی برہمن کو پیلا کپڑا دان کیجئے شبھنگ آپ کے لئے پانچ رہے گا اور شبھنگ رہے گا ہرام گودل سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص اپائی دربھاگی سے مکتی دلوائیں برہسپتی کے نکارتم پربھاو سے بچنے کے لئے ہر برہسپتی وار پیپل کے پیڑ پر ہلدی چڑھائیں دربھاگی سے بچنے کے لئے بھگوان وشنو کے مندر میں ہر برہسپتی وار ہلدی چڑھائیں دیوی بگلا مکھی پر ہلدی چڑھانے سے شترو ستمبت ہو جاتے ستمبت کا مطلب رک جاتا شترو نہ نا بول پاتا ہے نا کچھ کر پاتا ہے نا آپ کے بارے میں سوچ پاتا ہے پوری بات بتائیں گے ہلدی پر لیکن ابھی بات کریں گے آخری تین راشیوں کی بات کریں گے راشی نمبر دس مکر یعنی کی مکر راشی والو دن ٹھیک ٹھاک رہنے جا رہا ہے آپ چھاتروں کے لئے سمیں بہت مہتوپون یوگ دکھائی دیتے ہیں اس لئے جو بھی بات کریں بہت سنبھل کر کے کریں شام میں آپ کو اچھ تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے فالتو خرچ بڑھنے سے آپ چنتہ میں بھی رہ سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائے کریں گنی جی پر کیلے چڑھائیں شبھنک آپ کے لئے ایک رہے گا شبھرنگ رہے گا لال گیاروی راشی کم بھی یعنی کے اکوری اس کے بات کریں کم راشی والوں آج کا دن بہت لکی رہنے جا رہا ہے آپ کے لئے قسمت قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ چل سکتی ہے نئے ویعا پار شروع کرنے کے پلان بھی بنا سکتے ہیں جیوان میں خوشیوں کا پرویش بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج کے دن دم پت جیوان انکول رہ سکتا ہے کوشش اور محنت سے آج آپ کو کامیار بھی مل سکتی ہیں اور آج ترقی کے کئی سنہر موقع کچھ خاص افسر بھی آپ کو مل سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائی کیجئے چھوٹے بچوں کو پین گفٹ کیجئے شبھنگ آپ کے لئے ایک رہے گا اور شبھرنگ رہے گا لال بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسس کی مین راشی والوں آج کا دن جو ہے وہ بہترین رہنے جا رہا ہے آج شام کے سمیں ایک چھوٹی سی پاٹی کا ایوجن بھی کر سکتے ہیں آج آپ کے روکے وے زیادہ تر کام پوری ہونے کی سمبھاؤ بنتی بھی دکھائی دیتی ہے خاص لوگوں سے اچھی سلاح بھی آپ کو مل سکتی ہے پریمی کی شام بھی انکول رہ سکتی ہے چھاتر نئے وشہ پر پڑھنا شروع کر سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سپائے کریں اوم نمو نارانائ اس منطر کا جاب کریں شبھنگ آپ کے لئے پانچ رہے گا شبھنگ رہے ہرا گوڑلا کے سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں حلدی کے خاص سپائے دربھاگے سے مکتی دلوائے کاروبار میں بردھی کے لئے کاریستل کے گلے میں ہلدی کی گاٹھیں اس تاپت کریں اگر آپ دھناغمن کے اچھوک ہیں تو اس کے لئے گھر کی تیجوری میں لال کپڑے میں ہلدی کی گاٹھیں باند کر رکھیں اگر آپ دربھاگ کے سپیڑ تاہ مکتی یہ بھوش افل آدھارت ہے آپ کے بولتے ہوئے نام پر اور یہ آدھارت ہے آپ کے جنم تاریخ پر شروعات اس کی کریں گے ہم مولانک ایک کے ساتھ مولانک ایک وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی ایک دس انیس اٹھائیس تاریخ ہوا ہے یا جن کا نام اے جے اے سے شروع ہوتا ہے چھاتروں کو انکول پر نام ملیں گے سنتان کی شکشہ پر ادھک دھن خرچ ہو سکتا ہے ایسی سمبھام نہ بن رہی ہے رشتے داروں سے مت بھید کے یوگ دکھتے ہیں آپ کا موڈ بھی آج آف رہ سکتا ہے ایک دن آنکول رہ سکتا ہے نئے ویا پر ایک قرار ہو سکتے ہیں ایسی سمبھا نہ ہے موسمی روگ آپ کو بیماریاں جو ہیں موسمی ان سے آپ سچیت رہنے کی آوش شکتہ ہے سنتان کے کریئر کو لے کر آپ چند رہ سکتے ہیں چند آگرست رہ سکتے بس ایک ہوتا ہے آج وکا کے سادنوں میں بردھی کی سمبھا نہ ہے یاترہ کے یوگ بھی بنتے بھی نظر آتے ہیں سنتان کی عادتیں وچھر تاکو کر سکتی ہیں ویا پار میں خاص ویکتی کے انمبھو سے آپ لاب بھی مل سکتا ہے ایک چھوٹا سپائر ضرور کریں بھگوان وشنو کی پوجا کریں گھڑلا کے سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں حلدی کے خاص اپائے دربھاگے سے مکتی دلوائے دیکھے اگر آپ شترو بادھا سے پیڑت ہیں تو اس کے لیے حلدی ملے پانی میں مطلب پانی میں حلدی ملا کر گھڑن پتی کا بھی شیک کریں اگر کسی بھی طریقے کا hormonal disbalance ہے تو اس سے بچنے کے لیے دن کے سمیہ میں حلدی دودھ پینا چاہیے حلدی کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے لیکن ابھی سمیہ ہے مولانگ چار کا جن میں کسی بھی مہینی کی چار تیرہ بائیس اکتیس تاریخ ہوا ہے یہاں جن کا نام ڈی اہمی اہمی سے شروع ہوتا ہے چھاتروں کے لیے سمیہ مشکلوں سے بھرا رہ سکتا ہے دام پتے میں چل رہا تناو سمات ہو سکتا ہے کارش شیطر میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے صحت بھی حرا کی آپ کی ٹھیک بنی کا نام ای این ای ای و سے شروع ہوتا ہے گھر لو جیون میں بہتر تالمیل بنا رہ سکتا ہے نئی تقنیق کا جو اپی یوگ میں آپ لے سکتا ہے پریم سمبندوں میں مدھورتہ بنی رہ سکتی دام پتے سے کٹتہ دور ہونی کی سمبھاون ہے اور جن کا نام ف ایک سے شروع ہوتا ہے اجن بھی لوگوں سے ساودھان رہے کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں نئے مطر بن سکتے ہیں دام پتے میں مدھورتہ کا رس گھول سکتا ہے نئے واہن لے سکتے ہیں ایسی سمبھاون ہے بس ایک چھوٹا سپائے کریں چینی کی دال مندر میں دان کریں گھول لگ سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں حلدی کے خاص اپائے دربھاگے سے مکتی دلوائے دیکھیں نراشہ سے مکتی کے لیے رات کے سمیم میں حلدی کا دودھ پینا پربہ وشالی مانا جاتا ہے اگر آپ مانسک اداسی انتہ سے مکتی پانا چاہتے تو اس کے لیے سموار کے دن حلدی کا تلق لگانا پربہ وشالی مانا جاتا ہے حلدی کے بارے میں جانکاری دینا باقی ہے لیکن اب سمیح مولانگ سات وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی سات سولہ یا پچیس تاریخ ہو ہے یا جن کا نام جی پی یا وائ سے شروع ہوتا ہے سواست اتم بنا رہے گا یاترہ کی سمبھاونہ ہے یاترہ منگل میں رہے گی ہاں آلہ کی آج خرچوں کے عدد رہ سکتی ہے پرانے بیواد سماب تو ہونے کی سمبھاونہ بنظر آتی ہے سہ کرمیوں سے رشتے مضبوط بنے رہیں گے اور کوئی بھی اگر آپ کاروباری یاترہ کرتے ہیں تو اس میں سفلتہ بہت حد تک مل سکتی ہے بس ایک چھوٹا سوپاہ ضرور کریں کلے کا دان مندر میں کریں باگ کریں گے ملان کا آٹھ کی وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی آٹھ سترہ یا چھبیس تاریخ ہو آئے جن کا نام اچ کی ایک سے شروع ہوا ہے بیاپار میں وردھی کی سمبھاونہ ہے نئے کام شروع ہونے کے یوگ نظر آتے ہیں کھرچوں میں وردھی کی بھی سمبھاونہ ہے گیان میں وردھی کی سمبھاونہ ہے شام کے سمی پر سیر پر جا سکتے آپ اپ ایک چھوٹا سے یہ کریں کہ پیپل کے برکش پر سرسوں کے تیل کا دیپک کریں ملانگ نو کی بات کریں وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مینے کی نو اٹھارہ ہیں ستہ 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 چھوٹا سپائے ضرور کریں گائیتری منطر کا جا پر کریں گوڑلک سپیشل میں ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص اپ در بھاگے سے مکتی دل وانی میں مدھورتہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کنٹ پر یہاں ہلدی کا تلک لگائیں اگر آپ من میں آپ کی نگیٹیویٹی بسیوی ہے اور اسے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مستق پر حلدی کا تلک لگانا چاہیے تو اب سمیں آج کے گوڑلک پرو اور آج کا گوڑلک پرو ہے نندیشوار پوجا آج پوش مہینی شکل پکش سپتی میتے پر پورو بھادر پد نقشتر ہونے کے کارن شیو کے اوطار نندیشوار کا پوجن سریشت رہے گا یہ اوطار بیل کے روپ میں اوطار ہوا تھا نندیشوار اوطار کے بشیش اپائیوں سے بہت ایک اچھاؤں کی پورتی ہوتی ہے شرر کشت دور ہوتے ہیں اور بھکتوں کو پروفیشنل سفلتا چلی اب جانتے آج کی سرل پوجن ویدھی کیا ہے دیکھ سب سب پہلے تو شیوالے جائیں اور شیولنگ اور نندی کا ویدیوت پوجن کریں تل کے تیل کا دیپک جلائیں چندن سے دھوپ کریں سفید چندن چڑھائیں سفید فول چڑھائیں سفید تل چڑھائیں اس کے بعد کھیر کا بھوگ لگا کر اس وشیش منطر کا جاب کریں اور پوجہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں یہ بھوگ کسی بھی گریب کو دھان دے دیں وشیش منطر کیا ہے دھیان سے سنی گا خریم شریم نندی شورا نمہ وشیش اپ کے لئے اگر آپ شارع رکشت دور کرنا چاہتے تو اس کے لئے پانی اپنی چھایا دیکھ کر نندی پر چاہ ایک بشیش شپائے اور آپ کے لئے اچھاؤں کی پورتی کے لئے کوئی بھی منطر کامنا تو اس کے لئے شیوالے میں پنچامرہ چڑھا کر گریب کرنے کو دان کر دیں تو پیتل سونا آدھی خریدنا آپ کے لئے شب رہے گا پیلے رنگ کے کپڑے پہن آج بیائیب دشا کی یاترہ شب رہے گی اب جان لیجی کیا نہ کرے آج کوئی بھی برا کام نہ کرے کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کا حق نہ مارے آج کالے شیڑ کالے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمشکار نمشیوائی